بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گاجر کے بارے میں جانے ہیں گاجر کو ہم ممولی سمجھ کا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ممولی پیدا نہیں کی بلکہ اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں تو ہمیں موسم کے لحاظ سے جو چیز بھی مجسر ہو اسے ضرور استعمال کرنا چاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فوائد کے لیے اسے پیدا کیا ہے تو گاجر میں بے شمار فوائد ہیں بلکہ یہ دل کو تقویت پچھاتی ہے اور اس کے علاوہ دل کو فرط بخشتی ہے جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کو بھی کنٹرول کرتی ہے میدہ کو تقویت پچھاتی ہے اور اس کے سوچش کو دور کرتی ہے جو گرمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے جگر کی کرمی کو دور کرتی ہے اور جرکان کے لیے بے حد مفید ہے جسم کو فربہ کرتی ہے اور چیرہ کے رنگ کو نکھارتی ہے تو دل دبار جگر اظہر عیسیٰ کو بھی بہت تقویت پچھاتی ہے تو جدید تقیق سے اس میں مزید پتہ چلا ہے کہ اس میں فلار، کیلشم، فاسفوروس کے علاوہ وٹمن اے بی سی جیسے زخیر بھی موجود ہیں جو دل دمار، اصاب کو تقویت پچھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہڈیوں اور آنکھوں کے لیے نہیتی مؤثر ہے گاجر کا حلوہ بھی تیار کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے بلکہ اصاب کو تقویت پچھاتا ہے اور قوت میں بے حد اظہر کرتا ہے گاجر اگر تین کلو ہو تو اس میں پانچ کلو دودھ ڈال کر اس کو اُبالیں جب دودھ خوشک ہو جائے اور گاجر کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کو دیسگی سے بھون لیں اور پندرہ ادھر انڈے لے کر اس کو اُبال لیں اس سے زردی علیدہ کر کے زردی کو بھی گھی میں بھون کر اس حلوہ میں شامل کر لیں مزید اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ مغز بدان، مغز اخروٹ، مغز پشتا، مغز فندر، گری، سوگی، سو سو گرام لے کر ان کو بھی اس حلوہ میں شامل کر لیں تو یہ نہیتی مضبوط اور فیدہ مانی حلوہ بن جائے گا جو تمام باڑی کو تقویت پہنچاتا ہے موسیقی موسیقی